میں نے آپ کی ضرورت پوری کر دی کیا آپ بھی میری ضرورت پوری کرنا پسند کریں گی اس نے عجیب لہجے سے سوال پوچھا ضرور پوری کروں گی اس نے ہولے سے کہا اور باہر دیکھنے لگی گاڑی اسی جانب رواندوان تھی جہاں وہ طالبہ کو کچھ دن پہلے لے کر گیا تھا کیا ڈرائیور کچھ زیادہ لمبی نہیں کر رہے آپ ڈرائیور لڑکی نے پوچھا لیکن اس کی آواز بھی کچھ تشویش کا انصر نہیں تھا وہ مطمئن نظر آتی تھی مجھے ویرانوں میں بیٹھ کر باتیں کرنا اچھا لگتا ہے ڈرائیور کرتے ہو اس نے جواب دیا لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی ہلکی سی مسکراہت اس کے ہونٹوں پر تھی آپ دیکھ رہے ہیں لائم لائٹ سٹوڈیو اور لائم لائٹ سٹوڈیو میں آج کہانی وحشی کا دوسرا پارٹ آپ کو سنایا جا رہا ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو آخری پارٹ کیسا لگا تھا اور اس کردار کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے گاڑی پہلی والی جگہ کر آ کر رک گئی اس نے لڑکی کو اترنے کے لیے کہا دونوں آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھنے لگے اوپر چڑھ کر دونوں بیٹھ گئے سامنے پھیلے ہوئے کھیتوں میں سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا ویران ٹیلوں پر پھیلی ہوئی ریت اور چاند کی روشنی نے منظر کو عجیب سہر انگیز بنا دیا تھا لڑکی دیکھ رہی تھی کہ اس نے اس کی طرف بڑھنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی بس ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہا تھا لڑکی نے فرینک ہونے کے لیے اپنا سر اس کے کندوں سے لگا دیا اس نے بڑھ کر اسے اپنی آگوش میں لے لیا اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں ایک آگ سی پڑھک اٹھی ہے اس کی ہاتھ خود بخود اس کی گردن کے گرد کھومنے لگے اور پھر اس کی گریفت مضبوط ہوتی گئی لڑکی کو ایک سخت خطرے کا احساس ہوا اس نے اپنے آپ کو اس کی گریفت سے احساس سے آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن بے سود اس نے مجبور ہو کر اپنی دونوں ٹانگیش پوری قوت سے اس کے موں پر دیماری چھوٹ شدید تھی اسے غصہ آ گیا اس نے پوری قوت سے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر پوری قوت سے اس کا گلہ دبا دیا چیخ کی آواز آئی اور اس نے گردن گرا دی وہ ہاں اپنے لگا تھا لیکن اسے لذت حاصل ہوئی تھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولئے اس نے پہلے کی طرح لاش گاڑی میں رکھی اور اس سلسان سے چراہے پر اسے چھوڑ دیا وہ پلیکارڈ رکھنا نہیں بھولا تھا آج اسے ایک نیا تجربہ حاصل ہوا تھا اگلی صبح یہ لاش بھی پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی ریپورٹ میں کسی زیادتی کا ذکر نہیں تھا موت گلہ گھٹنے سے ہوئی تھی مضاحمت کے کچھ آثار بھی پائے گئے تھے میزر رحمان نے اس واردات کی تحقیقات پورے جوش و خروز سے کی یہ لڑکی ایک چھوٹے گھرانے کی فرد تھی تین بہنوں میں سے بڑی تھی بڑی ماں ان کی نگاداش کے لیے زندہ تھی باپ مدت ہوئی انہیں چھوڑ کر چلا گیا دو بڑی لڑکیاں مجبور ہو کر گناہوں کی راہ پر چل رہی تھی چھوٹی زیر تعلیم تھی یہ صاف سا کیس تھا مجرم لڑکی کو معافظہ دے کر ساتھ لے گیا اور ہلاک کر دیا زندگی میں پہلی بار میجر رحمان کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اس کیس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا مجرم نے پی در پی اسے شکست سے دوچار کیا تھا وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ یک لخت اس کے ذہن میں ایک جماکہ ہوا اس نے ساتھ کے کمرے سے شبیر کو بلایا شبیر میرے ساتھ چلو ہمیں شرفو کے گھر جانا ہے وہ شبیر کو لے کر جیپ میں بیٹھا اور چل پڑا شبیر کو اس کے گھر کا پتہ تھا تھوڑی دیر میں وہ ایک کچھی بستی میں پہنچ چکے تھے جیپ شرفو کے گھر کے سامنے رک گئی میجر احمان جیپ ہی میں بیٹھا رہا شبیر اتر کر گیا اور دروادہ کھٹ کھٹایا شرفو گھر پر ہی تھا اسی نے دروادہ کھولا شبیر اسے جیپ کے پاس لے آیا اور میجر احمان جیپ سے اترا اور ایک فائل کھول کر اس میں سے کئی خاکے نکالے اور شرفو کو دے کر پوچھا شرفو انہیں غور سے دیکھا اور بتاؤ ان خاکوں میں سے ملتا جلتا آدمی تم نے کبھی دیکھا ہے شرفو انہیں غور سے دیکھنا لگا اور پھر اس خاکے پر اس کی نظریں پڑ گئیں جس میں مجرم کرین شیف دکھائی گیا تھا یہ تو کچھ کچھ اکیل صاحب سے ملتی ہیں اکیل صاحب کون ہیں میجر احمان نے دریافت کیا صاحب و مالک کی رشتہ کی بہن کے لڑکے ہیں بہت قریبی رشتہ ہے رحمان نے کہا جی ہاں وہ اکثر آتے رہتے تھے اس فنکشن میں انہیں بلائیا گیا تھا جانا تک مجھے یاد پڑتا ہے بلائیا تو ضرور گیا ہوگا کیونکہ باقی تو سب عزیز آئے تھے یعنی یہ خود ہی نہیں آئے میجر احمان نے کہا میں پورے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا شرفو نے سوچتے ہوئے جواب دیا میجر احمان نے اسے پتہ معلوم کیا اور واپس آفس آ گیا وہ کافی مطمئن اور مسرور تھا ہم مجرم تک پہنچ گئے ہیں اس نے شبیر کو مخاطب کر کے کہا لیکن سر ابھی ہم وسوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں رحمان نے یقینی لہجے میں کہا مجھے شروع ہی سے شوبہ تھا کہ مجرم اس بدقسمت فیملی کا کوئی جاننے والا آدمی تھا ایک گریلو سے فنکشن کے متعلق کسی دہشتگرد کو کیسے علم ہو سکتا تھا دہشتگرد کاروائی کے لیے ایسی میٹنگ کا انتخاب کرتے ہیں جن کی تشہیر اخبارات میں کی گئی ہو یا کوئی بڑا اجتماع ہو خاص طور پر مذہبی مجالس کے لیے ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ ان کی منصوبہ بندی آسانی سے کی جا سکتی ہے اور اس سے پھر قوارانا نفرت پیدا ہوتی ہے رحمان نے اپنے اندازے کے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا تو پھر اب کیا کیا جائے ہمیں اس کی سخت نگرانی کرنی ہے اور گھر میں تلاشی لینا بھی ضروری اور ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تم فوری نگرانی کا بندوبست کرو ٹھیک ہے سر میں ابھی آدمی بھیجوا دیتا ہوں شبیر نے کہا میں بھی اس کے گھر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں ہمیں ابھی چلنا ہوگا شبیر نے قریبی تھانے سے دو آدمی چن لی ہو اور وقیل کے مکان پر پہنچ گئے رحمان نے ایک سرسری سی نظر سے کوٹھی کا جائزہ لیا اور کچھ دور جا کر انہوں نے پولیس کے آدمی اتار دی اور واپس آ گئے تم شبیر پتا چلاو کہ یہ کس وقت گھر سے نکلتا ہے ہمیں جل سے جل تلاشی رہنا ہوگی اور ہاں نگرانی کرنے والے آدمیوں سے مسلسل رابطہ رکھو دوسری واردات کو قریبا ہفتہ ہو گیا ہے اور مجھے ڈر ہے وہ اگلی واردات کی منصوبہ بندی کر رہا ہوگا میں اس سے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں اس کے دوسرے شکار نے کافی مضاحمت کی تھی گوہ اسے اس کا مضاحمتی انداز پسند آیا تھا لیکن یہ بات خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی اس لئے اس نے اب ایسا طریقہ اختیار کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا جس سے اس کا شکار بالکل بے بس ہو جائے اور وہ پوری یکسوی سے کام کر سکے آج پھر وہ اپنے آساب میں ایک تناو محسوس کر رہا تھا آج وہ اپنی اس قیفیت سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا اور اسے دور کرنے کا طریقہ بھی سمجھ چکا تھا اس لئے چھے بجے کے قریب وہ پھر اپنی خوبصورتکار لے کر نکل گیا لیکن آج اسے کوئی کالگر نظر نہیں آئی اخوارات میں شائع ہونے والی خبروں نے ایک خوف و حراس پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایسی لڑکیاں محتاط ہو گئی تھی وہ کافی دیر گھومتا رہا لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہوئی وہ سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے یک لگت اسے خیال آیا کہ نگار خانے تو آباد ہیں کیوں نہ وہاں قسمت آزمائی وہاں سیدھا وہ ایک سٹوڈیو پہنچ گیا یہاں اسے ایسی لڑکی نظر آئی جو غالباً شیوٹنگ سے فارغ ہو کر ایک کرسی پر بیٹی تھی سامنے اگلی شیوٹنگ کے لیے سیٹ لگ رہا تھا وہ اس کے قریب آگیا اور بولا چودری علیاس صاحب سے کہاں ملا جا سکتا ہے لڑکی نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور جواب دیا جی آج ان کی آج شیوٹنگ نہیں ہے چودری علیاس ٹاپ کے ڈیریکٹر تھے ان کے فلم میں کام کرنا ایک احزاز سمجھا جاتا تھا جواب دیا تو اتنے عرصے آپ کیا کریں گی انتظار اس نے مسکرہ کر مختصر سا جواب دیا کیا آپ میرے ساتھ چائے کا کپ پہینا پسند کریں گی کیوں اس نے تیکھے انداز میں پوچھا دیکھئے میں دبائی سے آیا ہوں اور ایک پکچر بنانا چاہتا ہوں میرے پاس ایک امدہ سوری ہے میں اس فیلڈ کا جائزہ لے رہا ہوں اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ رہنمائی کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی میں اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کرتا چاہتا ہوں لیکن یہاں تو کوئی مناسب جگہ نہیں لڑکی اب اسے کچھ متاثر نظر آ رہی تھی اقبال ٹاؤن میں ایک اچھا ریسٹورنٹ فارگلا ہے اگر آپ کو کچھ دیر کے لیے اجازت مل سکے تو اجازت کس سے میں ایک آزاد لڑکی ہوں اس نے ایک آدھا سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی چل گئے اور وہ دونوں چل دئیے سٹوڈیو کے باہر اس کی سیاہ کار کھڑی ہوئی تھی لڑکی اتنی قیمتی کار دیکھ کر حیران رہ گئی اب اسے اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا ریسٹورنٹ میں انہوں نے کافی پی اور کافی دیر تک آج ریسٹروں کے معافضے اور فلم کاسٹ پر بات ہوتی رہی لڑکی ایکسٹرہ گرل تھی لیکن اسے فلموں کی پروڈکشن اور کاسٹ کے معاملے پر کافی معلومات تھی وہ کافی خوبصورت تھی لیکن اس کی شخصیت میں کوئی جازبیت نہیں تھی وہ قریباً ایک گھنٹہ یہاں ٹھہرے اور پھر واپسی کے لیے باہر نکل آئے اب اس کی کار کا رخ کنال ویو کی طرف تھا یہ آپ کہاں جا رہے ہیں لڑکی نے پوچھا غریب خانے کی طرف چائے پی تو رات کا کھانا بھی ہو جائے اس نے بھی تکلف ہوتے ہوئے کہا آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں اس نے ایک ادا سے پوچھا اس میں تکلف کی کیا بات ہے آپ سے گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ آپ میرے لئے بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گی کیا یہ صحیح ہے اس نے بڑی اپنا آئیت سے پوچھا جی میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گی لڑکی نے ہستے ہو اس کی بات کی تائید کی راستے میں قبرستان آ گیا اس نے جانبوز کر یہ راستہ اختیار کیا تھا اس نے قبرستان کے درمیان میں پہنچ کر یک لخت بریک لگائی گاڑی ایک چٹکے سے رکھی لڑکی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکی اس کا سر ڈیش بورٹ سے ٹھکرایا اور ڈیش بورٹ سے ٹھکرانے کے بعد اس نے لڑکی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور دونوں ہاتھ سے اس کا گلہ دبانا شروع کر دیا اور کھینچ کر اسے اپنی طرف لے آیا اور لڑکی کا چہرہ اس کی طرف تھا اور وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی اس کے چہرے پر کرب کا منظر اسے بہت سرور دے رہا تھا وہ چاہتا تو اسے جلدی ختم کر سکتا تھا لیکن وہ طول دیتا رہا لڑکی نے بڑی مشکل سے جان دی مردے کے بعد بھی شدید عذیت کے اثرات اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے تمہاری فلم تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی اس نے ہستے ہوئے کہا لیکن آخری منظر تو بڑا ہی دلچس تھا میں تمہارا بہت مشکور ہوں تم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اس نے مردہ شہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا خدا حافظ میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا دیتا ہوں جہاں تم آوارا کتوں کی دل لگی سے محفوظ ترہ سکو اس نے اس کی لاش بھی ایک سنسان چرائے پر رکھ دی اور اس کی سینے پر بلیک کارٹ رکھ دیا میجر رحمان یہ کارٹ اس لیے ہے تاکہ تم اسے دیکھ کر ماتم کر سکو اس نے مزاہیہ انداز میں کہا آج وہ بڑا خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا اگر روز اس واردات کی تفصیل اخبارات میں شائع ہو گئی میجر رحمان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا مزرم پہلی دفعہ منظریام پر آیا تھا اس نے نگار خانے میں جا کر ایک ہرون کو وہاں سے پک کیا تھا اور پوری طرح پسکس کی مزرم کو بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے جو حلیہ بیان کیا اسے ثابت ہوا کہ مزرم عقیل ہی تھا اگر میجر رحمان چاہتا تو اسے فوراں ہی گرفتار کر سکتا تھا لیکن اس کے خلاف جرم ثابت کرنا قریباً ناممکن تھا کیونکہ قتل کا کوئی اینی شاہد نہیں تھا اور کسی نے بھی لڑکی کو اس کے ساتھ جاتے نہیں دیکھا تھا البتہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا خالباً سٹوڈیو سے کار تک جاتے ہوئے اس نے لڑکی سے کافی فاصلہ رکھا تھا شبیر زور دے رہا تھا کہ مجرم کو گرفتار کر لیا جائے لیکن میجر رحمان جانتا تھا کہ اسے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اقیل بہت اونچے طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا البتہ اس نے تحیہ کر لیا تھا کہ اب وہ اسے مزید کسی کی جان لینے کا موقع ہرگز نہیں دے گا اس چوتھی واردات کو اب قریباً دس روز ہو چکے تھے اس عرصے میں وہ خاموش رہا لیکن ہفتے کے بعد اس کی طبیعت میں پھر بے چینی شروع ہو گئی آسابی کی چاو بڑھنے لگا ان وارداتوں کے بعد اب وہ کافی عرصہ تک کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک ذہنی طلب اسے مجبور کر رہی تھی آخر اسے جانا ہی پڑا پورا شہر گھومنے پر بھی اسے کچھ نہیں ملا قریباً دو گھنٹے وہ مختلف شہرہوں پر گھومتا رہا لیکن سوائے مایوسی کے اسے کچھ نہیں ملا آخر وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا شادمان سے نکلتے ہوئے راستے میں سروسز ہسپتال کے اسے اپنی ایک نوم اور کزن شمائلہ نظر آئی غالبن کسی اکیڈمی سے پڑھ کر واپس آ رہی تھی یہ لوگ یوں تو قریبی رشتہ دار تھے لیکن حیثیت میں اسے بہت کم تھے اس لئے اس نے کبھی انہیں مو نہیں لگایا تھا اس وقت وہ مجبور تھا شمائلہ کی اسے ضرورت تھی اس نے قریب جا کر کاری روکتی اور کھڑکی کا شیشہ گرا کر اسے آواز دی شمائلہ اسے دیکھ کر پہچان گئے اور چل کر اس کے قریب آ گئی آتے ہی اس نے سلام کیا لیکن وہ حیران نظر آ رہی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو اس نے اپنی ایک نیز سے پوچھا میں ایکیڈمی سے پڑھ کر آ رہی ہوں اس نے نظر ان جگہ کا جواب دیا سواری کا انتظار ہے اس نے پوچھا جی تو آجاؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں جی نہیں تکلیف نہ کیجئے میں ویگن سے چلی جاؤں گی میں تمہارا بائی ہوں کوئی غیر تو نہیں لیکن شمائلہ رضا مندہ ہوئی اسے بڑا غصہ آیا لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا تمہاری مرضی آپ لوگ رشتے بھولتے جا رہے ہیں اس نے شکایتی انداز میں کہا نہیں بھائی جان میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی اس میں تکلیف کی کیا بات ہے میں ادھر ہی جا رہا ہوں آجاؤ اس نے پسلے دروازہ کھول دیا وہ جانتا تھا کہ وہ فرنٹ سیٹ پر اس کے بیٹھ ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گی وہ پسلی سیٹ پر بیٹھ کے اس نے گاڑی چلا دی وہ بیٹھ تو گئی لیکن سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی آنے والے وقت سے بے خبر وہ کتابیں گود میں رکھے ہوئے نظریں کھڑکی کے باہر کے منظر پر کھم تھیں شمائلہ کی عمر سولہ سال کے قریب تھی شمائلہ کی عمر سولہ سال کے قریب تھی ایک ہوکے خباز اس نے گاڑی روک دی اور دو کوک منگوائیں یہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر لڑکی کو اپنے بیانک کھیل سے پہلے بوتل ضرور پیلاتا تھا جیسے بکھرے کو زبا کرنے سے پہلے پانی بھیلا دیا جاتا ہے کوک پی کر اس نے کار سٹارٹ کی گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی اور پھر اس نے گاڑی کے رفتار بڑھا دی اب وحدت کالونی شروع ہو چکی تھی اور یہیں شمائلہ کو اترنا تھا شمائلہ نے پیچھے سے اشارہ کیا جہاں اس نے اترنا تھا لیکن گاڑی کے رفتار کم نہیں ہوئی میں نے اگلی مارکٹ سے کچھ چیزیں لینی ہے اور کوئی توفہ بھی تمہارے لیے بھی چاہیے کیونکہ تم پہلی بار میرے ساتھ سفر کر رہی ہو مجھے اتار دیجئے شمائلہ نے جنجلا کر کہا اسے اس کے رادے ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے وہ خوف سے کامنے لگی اور اس نے چیخنا شروع کر دیا وہ منڈا پر زور زور سے مک کے ماتے لگی یہ سیچویشن اس کی توقع کے خلاف تھی وہ مضاہمت کا عادی نہیں تھا اس لئے گھبرا گیا اور اس نے گاڑی فارن موڑی اس نے شور مچانا شروع کیا تو اس نے کہا کہ شور مت مچاؤ میں تمہیں وہیں اتار دوں گا جہاں تم چاہتی ہو اس نے نرمی سے کہا اور پھر واپس کار کو وہیں لے آئے جہاں شمائلہ اترنا چاہتی تھی اس نے کار فٹ پات کے پاس روک دی چلو اترو اس نے کہا شمائلہ تیزی سے نیچے اتر گئی ادھر آو اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہا وہ ڈرتی ڈرتی قریب آ گئی ہس کر دکھاؤ اس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھی شاباس آنشو پونچو اور ہس کر دکھاؤ اس نے مزائیہ سے انداز میں کہا وہ مسکرہ دی جاؤ اب گھر میں میری شکاہ نہ کر دی نبی وقوف یہ کہہ کر اس نے کار چلا دی میں گناہ سے بچ گیا میرا مقصد تو کرب لڑکیوں کو جہنم واصل کرنا ہے لیکن میں ہر لڑکی کو دیکھ کر اپنے آسان کھو بیٹھتا ہوں جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے وہ آج بغیر کسی واردات کے گھر جا رہا تھا لیکن مطمئن تھا اب وہ جان گیا تھا کہ لاہور میں مزید اور کھیل نہیں کھیلا جا سکتا اس کی چھڑی اس کہہ رہی تھی کہ لاہور میں اب وہ کسی مصیبت میں پھنس سکتا ہے وہ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا آج کل اس کی بزنس مصروفیات بھی بہت بڑھ چکی تھی کافی دن گزر گئے وہ ان دنوں منصوبہ بندی کر رہا تھا اور آخر اس نے ایک پلین بنا لیا اس نے آئندہ وارداتوں کے لیے پنڈی اور خراچی کو منتخب کر لیا دوسرے شہر کی لڑکی آخر اپنے فکری انجام سے کیوں محروم رہیں اور یہ پلین بانا کر اس نے اپنے پنڈی جانے کا پروگرام بنا لیا اس نے ضروری سامان پیک کی اور صبح چار بجے پنڈی کے لیے روانہ ہو گیا پنڈی میں اس نے دریبیانی درجہ کے ہاٹل میں قیام کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہاٹلوں میں خفیہ کے لوگ ضرور ہوتے ہیں وہ گیارہ بجے پنڈی پہنچ گیا کھانا کھا کر اور کچھ دیر آرام کر کے وہ ادھر ادھر گھومنے نکل گیا واپس آ کر اس نے آٹل کے امبے سے ان جگوں کو پتہ لیا جہاں اسے اپنے مطلب کا مال مل چکتا تھا اگر روز سب جا کر اس نے وہ علاقے دیکھے جہاں اس نے شام کو آنا تھا اور جائے باردات کا بھی انتخاب کر لیا چھے وجہ کے قریب وہ اپنے خوفناک مشن پر روانہ ہو گیا کئی جگہ گھومنے کے بعد ایک جگہ اسے ایک لڑکی نظر آئی وہ لڑکی خوبصورت بھی تھی اور نو عمر بھی اور اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کا شکار ہے اس نے اس کے قریب جا کر گاڑی روک دی نوٹوں کی ایک گوڈی ڈیش بورڈ پر رکھ دی اور فرنٹ گیٹ کھول دیا اس نے پہلے تو مو دوسری طرف پھیل لیا پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا اس نے کار چلا دی میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں اس نے بڑی شائزتہ رہجے میں کہا نام میں کیا رکھا ہے لڑکی نے بے رخی سے جواب دیا آپ کی مرضی پڑتی ہیں جی نہیں تو پھر کیا شکر ہے یہی شکر ہے اس نے سنجید کی سے جواب دیا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ میری ذاتیات سے ہٹ کر بات کریں اس نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ مناسب نہیں سمجھتی تو میں مزید کوئی بات نہیں کروں گا آپ کچھ پینا پسند کریں گی جی پی لوں گی کوک ٹھیک رہے گی یا چائے وغیرہ کوک ہی پلا دیجئے جیسے آپ کی مرضی کار پی شاور روڈ پر تھی اس نے ایک پان کے کھوکے کے سامنے گاڑی روک دی اور وہ کوک منگوانے میں مصر ہونے لگ گیا اور دو کوک منگوائیں کوک پینے کے داران دونوں خاموشی رہے تھے وہ آئندہ پیش آنے والے لمحات کے سرور میں محف تھا لڑکی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ کوک پی کر اس نے کار چلا دی اور ہزار ہزار کے پانچ نوٹ کوڈی سے نکال کر لڑکی کو تھما دیے اس نے نوٹ لے کر پرس میں رکھ لیے اس نے محسوس کیا کہ لڑکی موڈ نوٹ لے کر ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ کچھ خوش نظر آ رہی ہے یعنی لڑکی کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا پشاور روڈ سے اس نے گاڑی ایک دم کو ہاتھ روڈ پر موڈ دی یہ کیا لڑکی نے چونکر پوچھا صرف ایک چھوٹی سی ڈرائیو اور پھر واپس سلیں گے دیکھیں یہ سنسان چڑک ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گی لڑکی نے خوف زدہ ہو کر کہا بس چند منٹ میری جان یہ میری مجبوری ہے میں ہمیشہ کچھ کرنے سے پہلے لانگ ڈرائیو ضرور لیتا ہوں اب اس سے خوف زدہ نہ ہو میں شریف آتی ہوں لڑکی مسکرادی لیکن وہ بڑے مصرب نظر آ رہی تھی اور اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا جو چند لمحات میں پیش آنے والی تھی اس علاقے میں دور تک ٹریفک کا نام و نشان بھی نہیں تھا سورج غروب ہو چکا تھا لیکن ابھی کافی روشنی موجود تھی اس نے دروازہ کھول کر اترتے ہوئے کہا آئیے کچھ تفریح ہو جائے لڑکی اس کا مطلب سمجھ گئی اور اتر کر باہر آ گئی وہ چل کر ایک درخل کے پیچھے ہو گیا لڑکی بھی اتر ہی آ گئی اس نے بڑھ کر اس کے کمر میں ہاں ڈالا اور اسے قریب کر لیا لڑکی اپنا چہرہ اس کے قریب لے آئی لڑکی کے قریب نے اس کے جسم میں ایک آگ سی لگا دی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کے دونوں ہاتھ لڑکی کی کرتن پر پہنچ گئے گریفت سخت ہوتی گئی لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانے پر رکھے ہوئے تھے تکلیف سے اس کے موں سے عجیب سی آوازیں نے کر رہی تھی وہ پنجوں کے بل کھڑی تھی اور اس کی گریفت سے نکلنے کی کوئی جتجہت نہیں کر رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا وہ لا شعوری طور پر اس سے تعاون کر رہی تھی لیکن پھر جانے کیا ہوا اس کی گریفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی اس کا دماغ سن ہو گیا وہ کھڑا نہ رہ سکا اور زمین پر گر گیا لڑکی اس سے الگ ہو گئی اسے زور زور سے خانسی آ رہی تھی اور سانس رک رہا تھا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ تھا اتنے میں ایک جیپ تیزی سے آ کر رکھی اس میں سے میجر رحمان اور شبیر اور دو اور پولیس کے نوجوان کود کر لڑکی کی طرف پاگے مگر میجر رحمان لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور میں فکر مندی سے پوچھا تم ٹھیک تو ہو شبانہ مجھے چکر آ رہے ہیں میری گردن میں سخت درد ہے اس نے رندی ہوئی آواز سے کہا اتنے میں ایک جیپ آ گئی جس میں چار پولیسمن اترے لڑکی کو فوری میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے شبیر تم اسے فورن ہستال لے کر جاؤ جلدی جاؤ شبیر نے بوتل سے لڑکی کو پانی پلایا اور جیپ میں بٹھا کر لے گیا میجر رحمان نے پولیس فوٹوگریفر سے کہا کہ مختلف جاویوں سے جائے واردات کے فوٹو لیے جائیں فوٹوگریفر نے جلد ہی اپنا کام ختم کر دیا رحمان اکیل کو لے کر پولیس ٹیشن پہنچ گیا جب وہ پہنچے تو شبانہ کو ضروری میڈیکل ایڈ دی جائے چکی تھی ٹھیک ہے لیکن مجھے شبہ ہے گردن میں ہلکا سا فریکچر ہے سرجن نے رحمان سے مخاطب ہو کر کہا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت غصے میں ہے سرجن یہ ہماری مجبوری تھی رحمان نے اس کے غصے کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا اگر وہ درندہ اس بچی کی گردن توڑ دیتا تو آپ کا کیس اور مضبوط ہو جاتا اس کے چہرے سے شدید غصہ ظاہر ہو رہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا تھا رحمان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ہو سکتا تھا سرجن نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا ذرا سی کوتا ہی اس کی موت کا سبب بن سکتی تھی اور اب بھی اگر اس کی گردن میں ذرا سا فریکچر ہوا تو وہ عمر پر کے لیے معذوری کا شکار بن جائے گی اگر ایسا ہوا تو میں پولیس کو کبھی معاف نہیں کروں گا رحمان خاموش ہو گیا وہ بڑی ندامت محسوس کر رہا تھا اتنے میں شبان آ گئی سرجن نے ایکسری ریپورٹ پڑھ کر کہا شکر ہے فریکچر نہیں ہے بیٹی تم بہت بہادر لڑکی ہو تم نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر ایک صفاق مجرم کو گرفتار کروایا ہے تم بہت بڑے انعام کی مستحق ہو لیکن کیا تم اس درندے سے خوف محسوس نہیں ہوا اس نے تعجب ظاہر کرتے ہوئے کہا ہوا تسر لیکن مجھے علم تھا جو سوی رحمان صاحب نے اسے چھپونے کے لیے دی تھی وہ صرف دس سیکنڈ میں آدمی کو مفلوس کر سکتی ہے رحمان نے اس کا مظاہرہ بھی کر کے دکھایا تھا اس لئے مجھے پورا بھروسہ تھا میجر رحمان نے فاتحانہ انداز سے سرجنٹ کی طرف دیکھا جو شبانہ کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا شبانہ کو میجر رحمان نے واپس پجھوا دیا ایک بات بتاؤ رحمان یہ لڑکی تم نے کہاں سے لی اس بازار سے کیا؟ جی اس لڑکی کا تعلق ایڈورشن ایریا سے ہے لیکن یہ تو بڑی معصوم اور بھولی پاری سے لڑکی معلوم ہوتی ہے دیکھنے سے کالیس گرل لگتی ہے کالیس گرل ہی ہے اور اسے ابھی پیشے میں نہیں لائے گیا اس علاقے بہت سے لڑکیاں کالیس میں پڑھتی ہیں اور ان سے پیشہ نہیں کروائے جاتا یہیں پڑھانے کا مقصد آلہ سوسائیٹی سے رابطہ پیدا کرنا فلم جسٹر کے لیے تیار کرنا اور بہت سے دوسرے کام لینا ہوتا ہے تو تم نے اس کام کے لیے انہیں معافضہ دیا ہوگا سرجن نے پوچھا ہاں معافضہ دیا بھی ہے اور ابھی دینا بھی ہے میں اس بہتر لڑکی کو پولیس میں آلہ عوضہ دیں لباؤں گا اس سے پہلے بھی اور میں بھی ایسا کر چکا ہوں کہ یہ لڑکیوں کو میں نے اس گندگی سے نکالا یہ تو بہت عظیم کام ہے سرجن نے تہزین آمیز لہجے میں کہا میجر رحمان اس گفتگو کے بعد اکیل کی طرف چلا گیا اس کا بیان تیار کرنا ضروری تھا اکیل حوالات میں بیٹھا ہوا تھا اسے ہوش آ چکا تھا رحمان شبیر اور کئی دوسری اور پولیس آفیسر حوالات کے باہر کرسیاں بچا کر بیٹھ گئے اکیل صاحب آپ نے ہمیں بہت تنگ کی لیکن آخر ہم آپ تک پہنچ ہی گئے رحمان نے اکیل کو مخاطب کر کے کہا کیا مجھے آپ کو اس کارنامے پر مبارک بات ویش کرنی چاہیے اکیل نے مسکرا کر تنزیہ لہجے میں جواب دیا جی نہیں آپ زحمت نہ کیجئے مجھے مبارک بات دینے والے بہت لوگ موجود ہیں ہم تو آپ کا بیان لینے کے لیے ہیں میرا خیال ہے میرے بیان کی کوئی اہمیت نہیں آپ کے پاس بڑے مضبوط ثبوت اور شواہد موجود ہیں لیکن آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا رحمان نے پوچھا میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں نے ایسی حزین ناغنوں کو ختم کیا جو معاشر کو تباہ کر رہی تھی وہ میری عقید ہے کہ مطابق واجب القتل تھیں اکیل صاحب آپ کی یہ بات بلکل غلط ہے آپ نے دیفنس میں جو واردات کی اس میں تو کوئی پیشاور لڑکی نہیں تھی وہ تو معصوم سے بچیاں تھیں وہ بغیرت لوگوں کا اجتماع تھا جو اپنی بچیوں کی جوانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے جمع ہوئے تھے ان بچیوں کے بعد جوان لڑکیوں نے رقص پیش کرنا تھا یہ سب میرے جاننے والے اور عزیز تھے میں نے ایسا نہیں ہونے دیا لیکن یونیورسٹی کی طالبہ نے کس قدر اخلاقی قدر کو پامال کیا تھا وہ معصوم لڑکی نہیں تھی میں نے پیسے کا علالش دے کر اسے خریدا تھا چلی یہ وہ لڑکی بھی کر رکھتی لیکن شمائلہ کے مطلق آپ کیا کہیں گے آپ کو اس کا علم کیسے ہوا اکیل نے احران ہو کر پوچھا جناب جب آپ اسے لے کر جا رہے تھے ہماری دو جیپیں آپ کا تاکب کر رہی تھی ہم آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے اس نے شور بچا کر آپ کو خوف زدہ کر دیا اور ہمیں مزید انتظار کرنا پڑا میں جانتا ہوں میں نے کیا غلطی کی تھی مجھے سٹوڈیو نہیں جانا چاہیے تھا اکیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا خیر جو بھی ہوا مجھے اپنے انجام کا علم تھا اور میں اس کے لیے ذہنی طور پر تکیار تھا بس ایک بات کا افسوس ہے وہ کیا رحمان نے بوچھا میں نے مرنے سے پہلے کسی کو موت کے قرض سے دوچار نہیں کیا لیکن اب مجھے طویل عرصے تک اس سے گزرنا ہوگا اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی تو آپ لازمی بتائیے اور اس کردار کے بارے میں بتائیے کہ کردار حقیقی تھا اس کردار کی باتیں میں ٹھیک تھیں یا یہ کردار واقعاً صرف اور صرف بہشی تھا